اور تقوی کے باوجود اگر تس سے کبھی غلطی ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک وتعالی سے ڈرنے کے باوجود دی غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو جائے نا تو اللہ سے معافی مانگ فوراً ایک اچھا کام کر لیا گر فوراً ایک بہتر کام کر لیا گر اسی لئے بعض ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں پہلے ایک قوالی شروع کریں گے پہلے ایک قرآن کی آیت اس کے بعد قوالی اس کے بعد گانا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم کتنے دین والے ہیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ کے رسول کہنے تو اس سے غلطی ہو جائے غلطی سے فوراً رجوع کر اور رجوع کرنے کے بعد کوئی اچھا کام کر لیا کر جب تو اچھا کام کر لے گا تو نے جو غلطی کی ہے اللہ اسے مٹا دے گا اور تیسری بات کیا ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ اور تُو مخلوق کے ساتھ حسنِ خُلْق کر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کر اب آپ خود بتائیں میرے بھائی جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا کبھی اچھے سے پیش نہیں آسکتا ہے وہ تو بتمیز ہی کرے گا وہ تو ہمیشہ گالی بکے گا اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہتے ہیں بھائی بہت کنٹرول کرتا ہوں کنٹرول نہیں ہوتا ہے بہت زبان کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہوں حوالدار کے ساتھ اپنے کیسے کنٹرول ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے نا حوالدار جب دنڈے پٹائی کرتا ہے تو وہاں گالی نہیں نکلتی وہاں صرف امہ اببہ یاد آتا ہے اببہ چھوڑ تو بس سب نہیں کروں گا وہ بندہ روک سکتا ہے لیکن ایک در سے وہاں روک رہا ہے یہاں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اللہ کے حصول نے کہا تیرے اندر اگر تقویٰ آ گیا نا تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا بندہ بھی من جائے گا اور بغیر تقویٰ کے ایک انسان اچھے اخلاق والا بندہ بنی نہیں سکتا ہے ایک اور اسی کے اندر پوائنٹ والی بات کتنے لوگوں کو دعا پتا ہے اخلاق کو اچھا بنانے کی کس کو کس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیں کسی کو نہیں باتھائیں اللہ ہوتا آپ سب کچھ اچھے بنیں گے اخلاق کیسے اچھے بنیں گے بھائی دعا کرنی چینے اللہ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ اللہم احسنت خلقی اے اللہ تُو نے میری پیدائش اچھی طریقے سے کی ہے فاحسن خلقی اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے پیدائش تو بہت اچھی ہو چکی ہے اے اللہ میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے میری تہذیب کو بھی اچھا بنا دے میری سوچ کو بھی اچھا بنا دے میری دماغ کے اندر تو ایسی باتیں ڈال دے جس کے وجہ سے جو گندی راہوں پر میں لگا ہوں جس کی بنا پر میرے کیریکٹر برباد ہو گئے اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا بلکہ اچھے اخلاق والا بندہ بنا دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یہ تمہیزی طور پر باتیں تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اخلاق کی فضیلت چند فضیلت بیان کر کے اپنے باتیں ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے نمبر ایک سب سے پہلی فضیلت تمام کے تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا توحیق کی دعوت کے لئے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّمَا بُعِزْتُ لِعُتَمِّمَا صالح الاخلاق مجھے بھیجا اسی لئے گیا ہے رسول کیا کہہ رہے ہیں مجھے اسی لئے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق بہترین اخلاق سکھاؤں میں اخلاق بہترین اخلاق جو ہوتے وہ اخلاق میں تمہیں بتا دوں لِعُتَمِّمَا تاکہ میں مکمل کر دوں اچھے اخلاق کیا میں تمہیں بتاؤں تمام انبیاء کرام نے سکھایا بتایا ہماری امت کے حالت یہ کہ آج امتِ مسلمہ اس کو چھوڑ چکی ہے امتِ مسلمہ اس سے دور ہو چکی ہے تو پہلی فضیلت یہ کہ نبی نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے اس اخلاق کو ہمیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس نوٹ ہو زیورات ہو کمپنی ہو گاڑی ہو سب ایک سائیڈ میں اچھے اخلاق ایک سائیڈ ہو حدیث سنیں اربہن اذا کن نفیقا فلا علیکم آفاتک من الدنیا اللہ گزول نے کہا جس کے پاس چار چیزیں ہوں سب سنیں چاہ رہے گی نہیں جس کے پاس چار چیزیں ہوں دنیا میں اس کو بنگلہ نہیں ملے کوئی ٹینشن نہیں گاڑی نہیں ملی نا کوئی بات نہیں ون بیڈروم ہال کیچن کوئی بات نہیں روڈ پہ زندگی گزار رہا ہے کوئی بات نہیں چار چیزیں ہیں نا اسے کبھی ٹینشن ہو گئی نہیں شاید آپ نے حدیث نہیں سنی چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک حفظ امانت امانت کی حفاظت آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو چاہے وہ پیسی کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی کی بات کی شکل میں ہو آپ کے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی امانت میں خیانت نہ کریں کہ چلو خرچہ کر لیتے بعد میں آتا جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے خرچہ کر دینا کیا فرق پڑتا ہے نہیں امانت میں حفاظت امانت کی جو حفاظت کرتا ہے انشاءاللہ اس کو دنیا نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں آج جن کو سب سے بڑا امین مانا جاتا ہے جتنے بھی عدیقش ہے جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہے ان کو لوگ امین مانتے ہیں ایک نمبر کی بھی امان ہے عوام کا پیسہ کھا کے اپنے آپ کو امین ثابت کرتے ہیں عوام کا پیسہ جو ان کے پاس آتا ہے اس کو ہڑپ کر کے اپنے آپ کو امین ثابت کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں حفظ امانت امانت کی حفاظت دو صدق حدیث کلام میں سچائی یہ تو بہت مشکل ہے عالم صاحب سب کہو سکتا ہے لیکن جھوٹ تو تھوڑا بہت بولنا ہی پڑے گا صدق حدیث کلام میں سچائی آپ کے کلام میں اتنی سچائی ہو کہ زبان سے جو بھی لفظ نکلے سچ نکلے جھوٹ نہ نکلے دگا نہ ہو کس بیانی نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی بنا پر اللہ کے ناراضگی کا شکار ہو جائیں ہم صدق حدیث کلام کے اندر سچائی نمبر تین وحسن خلیقت اپنے ٹاپک سے بتایا اچھے اخلاق والا آدمی بہترین اخلاق والا آدمی اور چوتھی چیز وعفت فی طعمت اور اپنے کھانے میں پاکی زگی جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہو جو پیپسی کی بوٹل پیٹ میں جا رہی ہے جو اسپرائٹ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہو وہ حلال ہے کی حرام یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں آجا واللہ آپ کو پروائی نہیں ہو ملے یا نہ ملے دنیا نہ ملے چلے گا یہ چار چیزیں آپ کے پاس آجائیں اب آپ غور کریں کہ آپ کے اندر امانت کی حفاظت ہے کی نہیں ہم سب لوگ اپنے مارے میں سوچیں دو ہم جب کلام کرتے تو جھوٹ ہوتی ہے سچ تین ہمارے اخلاق کیسے ہیں گھر والے اخلاق باہر والے اخلاق دوبلیکیٹ اخلاق پیسے والے اخلاق ٹمپریری اخلاق اور رینج میں رہنے والے اخلاق مسجد میں آلک باہر کیسے اخلاق چار ہم جو لقمہ کھا رہے وہ کھانا کیسا ہے ایک ٹائم بھوکے رہ جائیں گے چل جائے گا حرام روزی سپیٹ میں نہیں جانے چیئے ورنہ اللہ سے ہاتھ اٹھائے اللہ دے 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 ملے گی نہیں کبھی کبھی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی حرام روزی سپیٹ میں نہیں جانے چیئے تو یہ چیز مال و دولت سے بھی افضل ہے اچھے اخلاق والا انسان اگر اس کے پاس اخلاق مال و دولت سے بھی افضل ہے آپ بھور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ عمر جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عام طور سے انسان کا مجاز ہوتا ہے جب کسی کے گھر پر جاتا تو اس کا گھر ہی دیکھتا ہے اچھا عورتیں ہوتے تو پوچھتا ہے اچھے بتاؤ پردے کتنے کا لائی تم فریز کتنے کا لیے تم اے سی کتنے کا لگائے سب چیزوں کا نظارہ ہوتا ہے نا بیڈروم کچن سب چیزوں کی مطلب دیکھ بھال ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کے گھر پر گئے پورے گھر میں نگاہ دوڑایا کہ نبی کے گھر میں کیا ہے خزانت رسول اللہ کیا ہے نبی کے گھر میں خزانہ کیا ہے دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا یہ حالت دیکھ کر کے عمر رونے لگے رونا کیوں آیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے رسول نے پوچھا عمر مایوب کی کا تمہیں کسی جنے روڑ آیا ہے کیوں رو رہے ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیسروں کسرہ والے یہ کفار یہ عیش و عصرت میں پل رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اتنی پریشان ہیں آپ کے زندگی میں اللہ اکبر نبی کو اللہ رب العزت نے حوز دے دیا تھا اے نبی ہم نے آپ کو حوز کوسر دے دیا ہے آپ جس کو جام پلا دیں گے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا نبی کو اس باپ کی فکر ہے اور عمر کا بھی ذہن وہی مائل کر دیا کہا عمر سنو تم پسند نہیں کرتے ہوگی کافروں کے لئے دنیا ہمارے لئے کہا اللہ کے لئے میں بھی وہی پسند کرتا ہوں فوراں ذہن اسی طرح ڈائیوٹ کر دیا ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں ہاں یار کیا کرو دیکھ کتنی پریشانی ہے نماز پڑھتا ہوں پھر بھی یہ حال ہے نبی ہوں پھر بھی یہ حال ہے نعوذ باللہ ہماری حالت یہ ہوتی کہ بھائی دیکھو عالم ہوگر کہ بھی یہ حالت ہے اتنے بہترین اخلاق والے کہ ایک صحابی ہیں فوراں اللہ کے نبی ان کا ذہن کہاں مائل کر رہے ہیں آخرت کے طرف تو جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے دنیا کی فکر اس کو نہیں بس آخرت میں میرا گھر بن جائے جنت میں مجھے جگہ مل جائے وہ یہ بات کیسے کوشش کرے گا اسی طریقے سے تیسری بات تیسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے کچھ چیزوں کو جیتنے کے لئے پیسوں کی ضرورت پیش آتی آپ آدمی کو ٹرانفی جیتنا جا کے میچ کرنا پڑے گا پیسہ ہوسا لگانا پڑے گا یا چیزیں خرید نہیں کسی بہن کو کوئی کپڑا خریدنا کسی بھائی کو کوئی چیز خرید نہیں اس کے لئے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اخلاق ہی ایسی چیز اس کو خریدہ نہیں جا سکتا ہے کوئی آگر دکان میں کہے بنیا صاحب میرا کریکٹر خراب ہو گیا وہ لے کہا کیا ہو گیا ہے میں گالی دیتا ہوں میں جھگڑے کرتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں مکاریا کرتا ہوں ایک کام کریں دس روپے کی جانتا مجھے اخلاق دے دیں دے گا کوئی نہیں دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگوں کو مال کے ذریعے نہیں خرید سکتے ہو اوٹ لوگ پیسوں سے خریدتے ہیں اوٹ پیسہ دے دے کر تے خریدتے ہیں تم مجھے اوٹ دینا تم مجھے اوٹ دینا اتنا پیسہ لے لینا اے لوگوں اوٹ بھی نہیں دیتے ہیں اللہ کے سننے کا تم اوٹ کے ذریعے نہیں جی سکتے ہو تم انہیں جیت سکتے ہو اپنی خوشمجازی سے اپنے اچھے اقلاق سے کیا وجہ تھی میرے بھائی کہ چند تعداد میں مدینہ سے نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح مکہ کے سال داخل ہو رہے سب کفال ڈرے ڈرے ہیں کیا ہو گیا یہ یہ چھوٹے سن دس پندرہ لوگ یہاں سے گئے تھے ہو گیا گیا یہ اللہ کریبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے طرف محل کر لیا کیونکہ کفار مشہور کیا کرتے تھے ارے وہ تو پاگل ہیں وہ مجنوع ہیں جادو کر ہیں لوگ چیک کرنے آتے تو صحیح میں جادو کر رہے گی نہیں ہیں اخلاق دیکھ کر کے اسلام خبر کر لیتے تھے اور آج یہ غیر مسلم بچارہ قریب آتا ہے تو دیکھتا مسلمانی تنہا گھٹیا ہے دور بھاگ جاتا ہے واللہ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے ٹیکسی میں بیٹھا ایک روپے کم اس نے اس کو مار دیا بچارہ غریب تھا بولتا مسلمان ایسی ہوتے ایک ہی طریقہ ہے دعوت کو عام کرنے اپنے اخلاق کو آپ درست کر لیں اخلاق درست آپ کی دعوت عام ہو جائے گی وہ آپ سے ملے تو کہ آج میں ایک مسلمان سے مل کر کے آیا ہوں ایسا کہتے ہیں آج تو ملتا ہے تو مل گیا تھا ایک کوئی محمیڈین اس نے تو میری حالت خراب کر ڈالی پانے دیتا ہے نام کے ساتھ میں گالیاں بھی دیتا ہے یہ معاملہ ہے تو اللہ الرسول نے بیان فرمایا تم لوگوں کو پیسوں سے خرید نہیں سکتے ہو بلکہ اچھے اخلاق سے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم دل مرائے آئے آپ کے اندر بہت نرمی ہے اتنی نرمی ہم نے آپ کے اندر ڈال دی ہے اتنی نرمی آپ کے اندر ہے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنو کہتا ہے آپ کے اوپر دھول بھی ڈالا جا رہا ہے لیکن آپ ایسے بےوقوفوں کا جواب نہیں دیتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے طرف دیان نہیں دیتے ہیں اسی اخلاق کو دیکھ کر کے وہ لوگ آپ کے طرف مائل ہو رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ستانے کے باوجود بھی جواب نہیں آ رہا ہے کیونکہ آدمی ریاکشن چاہیتا ہے نا ایک آدمی گالی دے رہا ہوں اب آپ خاموش رہے ہیں تو اس کو غصہ آئے گا یہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے اس کو اسی بات پر غصہ آئے گا جیسے کوئی بہن بہن آپس میں جھگڑا کرتی ہیں ایک بہن خاموش ہو جائے تو دوسری ایک دم تیرے ملا جائے گی کہ ریپلائی کیوں نہیں کر رہی ہے میں گالی اتنا بکھ رہی ہوں آپ کے اندرہ اللہ رب العزت نے نرمی کو ڈال دیا تھا یہ تیسری چیز ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کو جیتا ساتا ہے نبی نے جیتا تاریخ اس بات پر شاہدے کتنے سارے صحابہ کتنے سخت لوگ جو نبی کے دشمن تھے آپ کے دوست بن گئے چوتھی چیز کامل مومن اگر بننا ہے ایک ہوتا ہے آدھا مومن ایک ہوتا ہے کامل مومن اگر کامل مومن بننا ہے تو اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرمایا اکمل المومنین ایمانا ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل درجہ کا مومن وہ ہے احسنہم خلقا جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے کیریکٹر اچھے ہوں جس کی تہذیب اچھی ہو جس کی سوچ اچھی ہو اور اصل کیریکٹر کی خرابی کہاں سے پیدا ہوتی دل میں یہ خیال آتا ہے پہلے میں پیسہ والا نہیں تھا پیسے والا ہو گیا ہوں اب تو میرے آگے کسی کی گنتی نہیں ہے پھر لوگوں کو حقیل سمجھنے لگتا ہے لوگوں کو گھڑیا سمجھنے لگتا ہے لوگوں کی اچھی باتیں بھی اس کو بری لگنے لگتی ہیں اب راستے میں چلتے ہوئے اپنے کالر کو دیکھتا ہوا چلتا ہے میں سب سے بڑا آدمی ہوں سب سے اچھا انسان ہوں سب سے کامل درجہ کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یو دی جارہو مومن جو ایمان والا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہو تو ایسا آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیب نہ دے پتا چلا جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیب دیتا ہے وہ اچھے اخلاق والا بندہ نہیں ہو سکتا ہے ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو کوئی شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کے ہاں اگر کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کا خیال لگے ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیق الخیرہ علی اسمد اور جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہو تو چاہیے کہ اپنے زبان سے جب بھی وہ کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے اور نہ خاموش رہے پتہ چلا جو بک بک ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جو یہاں وہاں کی خرافات کرتے رہتے ہیں جو گالیاں بکتے رہتے ہیں دوسروں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں چکل خوریاں کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ اچھے اقلاق والے نہیں ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ابن سمعان نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے اور بھلائی کیا ہے دو سوال گناہ کسے کہتے ہیں اور بھلائی کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا البر حسن الخلق بھلائی اچھے اقلاق کا نام ہے اچھے اقلاق والا انسان ہے اس میں سب چیزیں پائی جائیں گی اچھے اقلاق والا انسان نہیں ہے اس کے اندر بھلائی بھی نہیں پائی جائے والعثم ماحاک فی صدر کا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے گناہ کہا اور اس بات کے بارے میں تجھے ٹینشن ہو کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہیں لوگ مجھے دیکھ نہ لیں کہیں بھلائی کرتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ نہ لیں دن بر نماز پڑھتا ہوں رات میں آ کے فلم دے تو کوئی دیکھ نہ لیں پتہ نہ چل جائے کسے کو اس بارے میں انسان کو ٹینشن ہو وہ گناہ ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ بھی پا لیتا ہے روزہ رکھنے والا نفلی روزہ رکھنے والا رہ ساتھ ساتھ میں رات میں قیام کرنے والا اچھے اخلاق والا بندہ ہے تو اتنے اونچے مقام پر بھی بہت سکتا ہے اور اس اخلاق کے ذریعے سے اللہ تبارک ہوتا ہے اس کو درجہ پر کچھا دیتا ہے اور قیامت کے جنہیں ترازو قائم ہوگا میرے بھائی تو اس ترازو کے اندر ایک طرف آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے طرف آپ کے بناہ رکھے جائیں گے اگر نیکیوں کو کوئی چیز بھاری کرنے والی ہے نماز نہیں نماز تو ہوگی ایک سائیڈ میں نہ نماز نہ روزہ نہ حج میزان کو اگر کوئی چیز بھاری کرنے والی ہے جس کا ترازو بھاری پڑ گیا ما من شین افقل فی المیزانی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میزان کو افقل بنا دے بوجل بنا دے اللہ حسن القلق سواء اچھے اقلاق اچھے اقلاق والا اگر آدمی ہے تو یاد رکھیں اس کا ترازو بھاری پڑ جائے گا فہو فی عیشت الرادیہ ایسا آدمی ایش و عصرت والی جنت کے اندر ہوگا اللہ تبارک و تلہ ایسے شخص کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث کے اندر بہا فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ اچھے اقلاق کی بنا پر اور زیادہ تر لوگ جو اپنے جہنم میں جانے والے ہیں اپنے زبان کی بنا پر اور اپنے شرمگاہ کی بنا پر اسی طرح اللہ کے حسول نے بہا فرمایا میں اس شخص کو جنت کے سب سے اعلی منزلے پر جنت الفردوس وہاں پر جنت کی گارنٹی دیتا ہوں گارنٹی ہے بالکل کون جس کے اقلاق اچھے ہوں جس کے اقلاق اچھے ہوں جس کے کردار بہتر ہوں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی مجھ سے بہت دور رہے گا وہ بہت دور ہوگا جو برے اقلاق والا ہے اور وہ آدمی میرے بہت قریب ہوگا جو اچھے اقلاق والا ہے جو بہترین کیریکٹر والا ہوگا جو اپنے کلام میں نرمی اختیار کرتا ہوگا جو اپنے بات میں نرمی اختیار کرتا ہوگا ہر اعتبار سے اس کے اندر نرمی ہوگی وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اسی لئے میرے بھائی ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اگر اقلاق اچھے ہوگئے اس کے تمام عمل اچھے ہو جائیں گے وَإِنَّا سُوَ الْخُلْقِ لیکن بُرے اقلاق والا آدمی گندے اقلاق والا آدمی اس کے عمل ایسی ہی برباد ہو جاتے ہیں جیسے کی شہد آپ نے پیئے ہوں گے بہت سب لوگوں نے جانتے ہیں شہد میں اگر سرکا ملا دیا جائے بچے گا شہد کا اثر نہیں ختم ہو جائے گا شہد میں سرکا ملانے کے بعد شہد کی تاثیر ختم ایسے ہی آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کے حج آپ کے زکاة بُرے اقلاق کی بنا پر قیامت کے دن آپ کو ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے آپ ہوں گے قیامت کے دن آپ کے پاس نمازیں ہوں گی آپ کے پاس روزیں ہوں گی آپ کے پاس حج ہوں گی زکاة بھی آپ نے دیا ہوگا لیکن اقلاقیات پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا آپ کی لمبی لمبی داریاں ہوں گی آپ کو لوگ بہت اچھا مانتے رہے ہوں گے لیکن قیامت کے دن آئیں گے آپ نے کسی کو گالی دیا ہوگا قد شتمہ دا کسی کو گالی دے دیا ہوگا کیوں آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے وَأَقَلَ مَالَ حَاذَا کسی کا مال آپ نے کھایا ہوگا وَسَفَقَدَ مَا حَاذَا یہ سب برے کریکٹر کے علامت ہیں آپ نے کسی کا خون بھایا ہوگا کسی نے سپاری دے اس کو مار دیتنا دے دوں گا مار دیا ہوگا آپ نے یا زبردستی بھی مار دیا ہوگا وَقَدَ فَحَاذَا کسی بہن کے اوپر یا کسی بھائی کے اوپر تو نے جھوٹا اعزام لگایا ہوگا یہ برے کریکٹر کی بنا پر تیری نمازیں تیرے روزیں تیرے حج تیرے زکا سب رائے گا ہو جائیں گے تجھے جہانم میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا کیا کر پائے گا تو کیا کر پائے گا تجھے برے اخلاق کی بنا پر جہانم میں پیکا جائے گا تو میرے بھائیو اخلاق کی بڑی احمد شریعت کے اندر آئی ہے ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر واللہ صرف اخلاق درست کر لینا سب معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے اب اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں نے اختصار کے ساتھ اختصار نے بیان کیا کہ ایک آدمی اگر کہتا ہے میں اچھے اخلاق والا ہوں دیکھیں میرے اندر صبر رہے گی نہیں صبر میرے اندر رہے گی ہر اعتبار سے چاہے عالم صاحب کے پاس چاہے باہر کسی اپنے دوست کے ساتھ یا کسی اور یا اپنی بیوی کے ساتھ صبر پائے جاتا ہے کہ نہیں اگر کوئی آدمی اچھے اخلاق والا ہے وہ دیکھیں میں پاک دامن ہوں کی نہیں ہوں میرے دامن میں کتنے دھبے لگے وہ اپنا تذزیہ کرے وہ دیکھیں کہ میں بہادری والا ہوں یا میرے اندر بزدلی پائے جاتی وہ دیکھیں میں انصاف کرتا ہوں یا نہ انصاف ہی کرتا ہوں ان چیزوں کو دیکھیں دیکھیں میں جب کسی سے ملتا ہوں تو میرے چہرے پر کیا رہتا ہے بلون بنا ہوا رہتا ہے کیا رہتا ہے میں کسی کو بھلی بات کا حکم دیتا کیوں نہیں یا بری باتوں سے روکتا کیوں نہیں روکتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم تس سے وہی دعا کرتے ہیں جو ترے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اے اللہ تُو نے ہمیں پیدا تو کر دیا ہے اچھی تخلیق تُو نے کی ہے اے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی تُو اچھا بنا دے اے اللہ ہمارے ذہن کو بھی تُو اچھا بنا دے اے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اخلاق کو بھی تو درست کر دے کیونکہ آج مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں اللہ اکبر جگے جگے مسلمانوں کی گلیوں میں شلید ہے وہاں کے جو بچے تپوری اسی گالیاں آپ دنیں گے آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں گی جوپڑ پٹی میں رہنے والے جس علاقے میں آپ ہیں بہنیں جو آزو بازو میں رہتی ہیں چول سسٹم میں جب جھگڑا ہوتا ہے اتنی گالیاں یہ اچھے لوگوں کے علامت نہیں ہے یہ اچھے اخلاق والے لوگوں کے علامت نہیں ہے یہ سب بیڈ کیریکٹر والوں کے علامت ہے کہ جو بندہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے جو بندہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے وہ اچھے اخلاق نہیں اچھے اخلاق والا بندہ نہیں ہو سکتا اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا بنا دے اے اللہ برائیوں سے بچنے والا بنا دے اے اللہ رب العزت ہم تمام بھائیوں میں اور ہم تمام بینوں میں اللہ رب العزت اچھے اقلاق کو پیدا کر دیں اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس زمین پر جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو سبحانک اللہ ربنا بحمد کشو اللہ